پی پی دو سو نوے ڈیڈی خان میں زمنی الیکشن کے لیے میدان آج سجے گا نون لے کے علی یوسف لغاری اور آزاد امیدبار مہیو دین خوصہ مدے مقابل پالنگ سب آٹھ سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی تفاہ ایک سو چوالیس نافس ایک لاکھ چورانوے ہزار ووٹرز کے لیے ایک سو سترہ پالنگ سٹیشنز پائیں پی پی ترانوے بھکر میں زمنی الیکشن کی تمام تیاریاں مکمل سعید اکبر خان اور ابسل دھانلہ کے درمیان کانتے دار مقابلہ بتوقع دو لاکھ سولہ ہزار ووٹرز کے لیے ایک سو پچپن پالنگ سٹیشنز قائم تیس حساس قرار سیکیورٹی کے پول پروف انتصامات دو ہزار سے زائد اہلکار تائمنات پی پی دو سو چھے آسٹھ سادق آباد میں بھی آج میدان سجے گا سیکیورٹی پلان جاری حلکہ چار سیکٹرز میں تقسیم تیرہ سو اہلکار ڈیوٹی کے پرائے سہر انجان دیں گے قیام امن کے لیے سیکیورٹی ادانوں کا فلیگ مارچ اور میٹنگ موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس بند رکھنے کا فیصلہ ملتان کے نانبائیوں نے وزیراعلا کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے روٹی سولہ روپے کے بجائے بیس روپے میں فروخت ایل پی جی اور وشلی مہنگی ہے روٹی کیسے سستی بیچیں تندور مالکان کی دعائیں ملتان میں روٹی مہنگی فروخت کرنے پر دو لاکھ روپے سے زائد جرمانہ رحیمیار خان میں تین لاکھ اٹالیس ہزار روپے جرمانہ آئد ایک مقدمہ درج اکیس افراد گرفتار مزفرگر میں نو افراد گرفتار اکتالیس ہزار روپے جرمانہ فقیر والی وے سرکاری طور پر گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی کاشکار سال بھر کی کمائی آنے پونے بیچنے پر مجبور فیمن گندم تین ہزار چھائیسو روپے تک فروخت ہونے لگی عوامی نمائندے شہریوں کو ریلیف پہنچانے کیلئے متحارک وزرالہ کی اداد پر ایم پی سیدار اجمل خان چاندیا کا مزفرگر کے مختلف علاقوں کا دورہ روٹی یونان کی قیمت کا جائزہ لیا شہریوں سے ملاقات کی اور روٹی کی کوالٹی بارے دریافت کیا سیکیٹری زراد پنجاب افتخار علی سہو کی زیرے صدارت اجلاس کپاس کی کاش کا جائزہ چالیس لاکھ اکڑ کا حدف حاصل کرنے کے لیے فیلڈ سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت غفلت یا کتاہی ہرگز بیداش نہ کرنے کا اعلان ملتان نے ایل پی جی مافیا سرگرم سرکاری نرخوں سے بیس روپے زائد پر فروختواری کلو دو سو پچاس کے بجائے دو سو ستر روپے میں دسیاں برکشور ڈرائیورز پریشان سرکاری ریٹ پر عمل درامت کا مطالبہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں مہنگائی کی لہر برقرار اشیخ و رنوش بدستور عوام کی دسرس سے باہر لیسن ادرک پیاس پھل کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہوشوبہ مہنگائی نے چولہے تھنڈے کر دیے کبھی پر ٹال تو کبھی بجلی مہنگی مہنگائی نے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گہا غائب ماکیٹیں خالی تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے نیر تعلیمی سال شروع ہوئے بیس روز گزر گئے خانوال کے طلبہ کو کتب پر آہم نہ ہو سکیں طلبہ کا کہنا ہے کہ کتب دستیاب نہیں دن بھر کھیل کر گھر چلے جاتے ہیں تعلیم کا حرج ہو رہا ہے ہم ٹینتھ خلاس میں ہو چکے ہیں بیس پچیس دن ہو گئے ہیں ہمیں کتابیں نہیں مل رہی اور اس طرح ہماری پڑھائی زائیں ہو رہی ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جلدہ جلد ہمیں کتابیں دی جائیں بیس تیس دن ہو گئے ہیں کتابیں نہیں ملی اور حکومت دے ہی نہیں رہے کتابیں اس لئے ہماری دو پرانی کتابیں اس پر پڑھ رہے ہیں اور یہ ہماری اہم کلاس ہے میٹرک اور اس میں ہم نے ترقی کرنی ہے اس لئے ہماری دلت جا ہے کہ کتابیں جلد جلد دی جائیں سہدی چلی گئی لیکن نمونیاں نہیں گیا ملتانیوں کے سروں پر مسلسل خطرہ برقرار چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پندرہ بچے رپورٹ جنرن ہسپتال میں نمونیاں اور چیسٹ انفیکشن سے متاثرہ 49 بچے زیر علاج یکم جنوری سے اب تک 67 بچے اللہ کو پیارے ہوئے خسرہ ملتانیوں کے سر پر مسلسل خطرہ چوبیس گھردے میں بارہ بچے مرس کا شرکار چلڑن کامٹیکس میں تیس بچے زیر علاج محکمہ سہد کے زیرہ تمام ویکسینیشن بھی جاری کمیشنر مریون خان نے محکمہ سہد سے رپورٹ طلب کر لی ملتان میں گندوں کی نئی فصل تو آگئی مگر خریدار کوئی نہیں کاشکاروں کے مطابق جتنا ریٹ مل رہا ہے اس میں خراجات بھی پورے نہیں ہوتے آرتیوں کے مطابق حکومت میں کوئی واضح پالیسی نہیں دی منڈی صادق گنج رنگپور میں گندوں خریداری شروع نہ ہو سکی ابھی تک باردانے کا اجراب بھی نہیں ہوا ریٹ پانچ ہزار روپے فیمن کیا جائے کسانوں کا مطالبہ تعلیمی اداروں کی بہتری کیلئے حکومت پنجاب کا احسان اگدام سکولوں کے سولر انرجی پر متقل کرنے کے منصوبے کا آغاز پہلے مرحلے میں ویہاری خانوال کے تین سکول سولر پر متقل ہوں گے بارش کے بعد سفائی انتظامیہ کیلئے بڑا چیلنج ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی کا آپریشن کلینہ سیویج لائنوں کی سفائی کوڑا اٹھانے کا کام جاری تونسا شریف انتظامیہ کی نا اہلی شہر میں سٹریٹ لائٹس ناکارہ سابق وضیالہ کے دور میں لگائے گی سٹریٹ لائٹس بند کر دی گئی کھمبے گرنے لگے کنیکشنز بھی منفتہ کروڑوں روپے زائیا پہلی بار شہر خاموشہ کی تازین و آرائش کے احکامات سی او کنٹانمنٹ بورٹ ملتان نے ٹاسک پورس تشکیل دے دی جنازکہ اور وضوخانے کی تامی ڈائریکشن بورڈز بھی آوے ساں سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن کا ملتان کے امتحانی مراکس کا دورہ ناکس انتظامات پر برہمی کا اظہار مودل ہائی سکول گلگشت کا ریزیڈنٹ انسپیکٹر بھی غیر حاضر منفتہ مراکس پر ڈیوٹی کی درخواستے قبول کرنے پر چیئرمنٹ پورٹ کی سائزنش غیر حاضر عملے کے خلاف کا روائے کا اعلان کمیشنہ کی زیرے صدارت ملتان پبلک سکول کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس تعلیمی داروں کے میار کو بلند کرنا ہوگا کمیشنہ کی گفتگو گھر سواری سمیہ طلبہ کو دیگر امور میں شامل کرنے کا حکم تعلیمی بورڈ ملتان کے زیرے احتمام انٹرمیڈیٹ امتحانات شفافیت برقرار رکھنے کے لیے شکایات سہل قائم کنٹرولر کو بزریا ای میں شکایت کی جا سکتی ہے ڈپٹی کمیشنر کوٹ ادو کا موچی والا سکول کے امتحانی مرکز کا دورہ ندران عملے کی حاضر چکی کہاں لی جی بورڈ کی فیرستوں کے مطابق ہی امتحانی مرکز پر عملہ موجود ہونا چاہیے میکمہ تعلیم ویہاری میں میرٹ کے خلاف بھرتیاں ہوئیں سابق سی او محمد اسلم اجاز نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ماتحد حکام کو غیر قانونی بھرتیوں کے لیے احکامات دیئے انکواری ریپورٹ میں الزامات سچ نکلے ایم پی اے حنیف پتافی کی کمیشنر دی جی خان سے ملاقات مزیالہ پنجاب کے خصوصی انیشیئیٹیو اہداف کے حصول پر گفتگو مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پیز ہو استاد کو وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے قوالوں اور نات خوام پر پیسے اڑا جاتے ہیں دین کی تجیحات کو سمجھا جائے سابق شرمین رویٹ حلال کمیٹی مفتی منیبو رحمان کا عظمت استاد کانفنس سے خطاب کمیشنر ملتان نے کارڈیالوجی ہسپتال میں ویلچیرز پقسین کی روحی سے گفتگو کہتے ہوئے مریم خان کا کہنا تھا مخیر حضرات کی تعاون سے مسائل کا حل ممکن باہمی تعاون ملکی ترقی کے لیے ناگوزیر ہے صرف اور صرف سرکار کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہوتی کہ سوسائیٹی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے نائی سرکار ان کے لیے کافی ہوتی ہے کبھی بھی کسی بھی محضب معاشرے میں تو کمیونٹی کو آگے آنا پڑتا ہے میں اس ویس فاؤنڈیشن کو خراجہ تحسین پیش کرتی ہوں ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہمارے سارے ڈاکٹر مجتبہ موجود ہے 45 ویلچیرز یہ لے کے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی ایمیجنسی میں کافی زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے یہ اس کو کانٹینیوز پروسس ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ویلچیرز اب دس سال تک چلیں گی ڈیپٹی کمیشنر ملتان کا دورہ دہی مرکز سہے شیر شاہ سہولیار حاضری اور عدیات کا سٹاک چیک کیا مسائل دریافت کیے ویکسینیشن چارٹ پر عمل درامت کا حکم اے سی جہانیہ کا دہی مرکز سہے کا دورہ نو ملازمین غیر حاضر پا گئے ملتان کی کالوجز میں دنگی آگاہی مہم جاری گریجوئیٹ کالوج سیول لائنس میں سیمینار طلبہ کو علامات وہ جو ہاں تدارب بارے بتایا گیا سی پیو ملتان سادی کالی کی کھلی کچھاری سالین کے مسائل سنیں پوری حل کے لیے احکامات شکایات کا اضالہ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ملتان پولیس لائنس میں دوسرے لوئے کلاس کورس کا آغاز کریکٹر اور کپیسٹی ویلڈنگ جیسے مزامین پڑھائے جائیں گے کورس کے بعد دو سو دس کونسٹیبلز کو ہیٹ کونسٹیبلز کے عہدوں پر ترقی دی جائے گی چائل پروٹیکشن بیورو نے بچھڑے باپ بیٹے کو ملا دیا گھر سے بھاگا بچہ والد کے حوالے گیارہ سالہ آسن سات ماہ سے حفاظتی تحویل میں تھا لخت جگر ملنے سے والد نے چائل پروٹیکشن بیورو کا شکریہ دا کیا تربوز کی تورنٹا محمد پناہ کی مارکیٹ میں دھوم میٹھا اور لال تربوز شہیوں کی اولین ترجی دریائی علاقے کا تربوز ذائقے میں بے مثال ہوتا ہے اور اوٹسوریف میں تاریخی باعثمی والا میلہ جاری اہل علاقہ کو سستی تفریق بھرپور مواقع فراہن جھولے موت کا کون سرکر سے خوب لطف اندوس موسیقی